گر بے مثال آقادہ رتبہ کمال آقادہ جنت نو لے کے جائے گا اے پیار میرے آقادہ ان الحمدللہ ان الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتبقل عليه ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئیات عمالنا من يهده اللہ فلا مذل لہ ومن يذلل فلا هادی لہ واشہدو اللہ الہ الا اللہ واشہدو ان محمدًا عبده ورسوله یا ایوہ الَّذِنَا مَنُتَّقُ اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَعَنتُمْ مُسْلِمُونَ یا ایوہ الناس اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَفْسٍ وَاحِدًا وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا بَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَرِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ بَلَرْحَامِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَكِيبًا يَا اَيُّهَا الَّذِي نَامَنُ اتَّقُوا اللَّهَ وَاكُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُسْلِحْ لَكُمْ عَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ زَنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطْعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَذِيمًا أَمَّا بَعْدٍ فَإِنَّ خَيْرِ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهَ وَخَيْرَ الْحَدِيَ هَدِيُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ وَالشَّرَّ الْمُورِ مُهْدَسَتُهَا كُلُ مُهْدَسَةٍ لِدْعَهُ كُلُ بِذَاتٍ زَلَالَهُ كُلُ زَلَالَةٍ فِي النَّارِ اعوذ باللہ السميع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزه ونفخه ونفسه بسم اللہ الرحمن الرحیم لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ وَلَى الْمُؤْمِنِينَ اِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَطْلُ عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيْهِمْ وَيُعَلِّمْهُمْ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةِ وَإِنْكَارَ مِنْ قَبْلُ لَفِي ذَلَالٍ مُبِينٍ ہر قسم کی حمد و سناک کی برعائی بڑھائی اللہ وعدہ لا شریک کے لئے درود السلام امام الانبیاء امام الحرمین امام القبلتین رسول خاتم پیغمبران شکوہ تاجداران فیروغِ گلِ عزاران عیسِ دل و فغاران تبوتابِ کوہ فاران بہارِ شب نمسطان شبابِ نورِ بہاران شہر یارِ مرسلام فانوسِ عوانِ جہان میرے اور آپ کے حادی مرشد رہنما پوری کنات کے قادِ عالی جنابِ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذاتِ تر پر ہو اللہ رب العزت کی اپنے بندوں پر لا تعداد انعامات اور احسانات ہیں مگر کسی انعام کو اللہ تعالی نے کسی بھی نعمت کو بطورِ احسان جتلایا نہیں سوائے ایک نعمت کے جسے اللہ تعالی نے باقاعدہ انسان کے لئے جتایا ہے کہ ہم نے تم پر یہ احسان کیا ہے اور وہ نعمت یہ ہے کہ لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُومِنِينَ البتہ تحقیق ہم نے مومنوں پر یہ احسان کیا ہے اِذْ بَعَسَ فِيهِمْ رَسُولَا کہ جب ہم نے ان میں ایک رسول کو مبوس کیا مِنْ أَنْفُسِهِمْ جو انہی میں سے ہے اسی خاندان میں سے ہے اسی حسب نصب میں ہے انہی کے نطفے میں سے ہے مِنْ أَنْفُسِهِمْ انہی جانوں میں سے ایک جان ایسی ہے کہ جس نے ہم کو ہم نے اس کو مبوس کیا ہے اور اس کو مبوس کر کے مومنوں پر بہت بڑا حسان کیا ہے اب وہ کیوں مبوس کیا ہے يَتْلُ عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ کہ وہ قرآنِ مجید کی آیات کی تلاوت ان میں کرتا ہے وَيُزَكِّهِمْ اور ان کا تذکیہِ نفس کرتا ہے وَيُعَلِّمُهُمْ الْكِتَابِ اور ان کو وہ کتاب کی تعلیم دیتا ہے وَالْحِکْمَةِ اور ان کو حکمت دنائی اور سنت بھی سکھاتا ہے اب یہ رسول کی بیست کے مقاصد ہیں بیستِ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو مین مقاصد ہیں وہ یہ ہیں مگر اس میں ایک نکتہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو اتنا بڑا احسان مومنوں پر کیا ہے اور وہ احسان کیا ہے کہ ہم نے ان میں ایک رسول کو مبوض کیا ہے اور وہ انہی میں سے ہے کسی کا وہ بیٹا ہے کسی کا وہ باپ ہے کسی کا وہ بتیجہ ہے کوئی اس کا باپ ہے کوئی اس کا دادا ہے اس کا حسب نصب ہے وہ ایک نطفے سے پیدا ہوا ہے یہ ہے من آنفسہم اس سے یہ بھی پتا چلا کہ رسول بشر ہوتا ہے رسول بشر ہوتا ہے اب یہ سارا حسب نصب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمارے سامنے ہے کسی فرشتے کا حسب نصب اب ہم رسول کی تعریف اور شان بیان کرنے کے چکر میں ہم ایسی باتیں کر جاتے ہیں اور ایسا عقیدہ بنا کر گھڑکے پیش کرتے ہیں بزار جس میں رسول کی زیادہ شان بتلانا مقصود ہوتا ہے حالانکہ ہم نبی کی شان کم کر دیتے ہیں ہم کہتے ہیں کہ رسول نور ہوتا ہے رسول نور ہوتا ہے اس لئے نور کا کوئی سایا نہیں ہوتا اس نکتے کو ذرا آپ سمجھیں کہ اللہ کہہ رہا ہے اس بعاصہ فیم رسولہ جب ہم نے اپنا رسول ان میں مبوس کیا ہے من انفسہم یہ کافی تھا کہ ہم نے اپنا رسول بیجا ہے اللہ آگے نا بھی بزارت کرتا تو کہیں مغالطہ ہو سکتا تھا کہ رسول تو مبوس کیا ہے رسول نور ہے بشر ہے کیا ہے کیا نہیں اللہ نے مغالطہ نکال دیا ہے من انفسہم انہی میں سے وہ رسول ہے اس لئے کل کو کوئی مغالطہ ڈالے تو قرآن کے طالب علم کو مغالطہ نہیں ہونا چاہیے کہ بھائی وہ تو انہی میں سے ہے انہی جانوں میں سے ہے آپ کو یاد ہوگا کہ جب سیدنا علی رسول اللہ کے فضائل بیان ہو رہے تھے تو وہاں ایک آیت میں نے تلاوت کی تھی کہ جب آپ نے مباحلہ کے لیے نجران کے عیسائیوں کو بلایا کہ آؤ ہمارے مقابلے میں ہم اپنی عورتوں کو لاتے ہیں تم اپنی عورتوں کو لاؤ ہم اپنے بچوں کو لاتے ہیں تم اپنے بچوں کو لاؤ انفسنا و انفسکم میں اپنی جان کو لے کر آتا ہوں تم اپنی جانوں کے ساتھ آؤ وہاں اکثر لوگ ترجمہ یہ کرتے ہیں کہ علی اور رسول ایک ہی جان ہیں ایسے ہی ہے نا اچھا وہاں ایک ہی جان ہیں یہاں بھی ایک ہی جان کر لیں کیا خیال ہے اگر ایک ہی جان کر لیں تو پتا چلا کہ علی بشر ہے تو رسول بھی بشر ہے من انفسہم حالانکہ وہاں مانا بھی غلط کرتے ہیں یہاں مانا بھی غلط کرتے ہیں اگر وہاں والا مانا یہاں لیا جائے تابی بشر ثابت ہوتا ہے وہاں مانا اور کر لیتے ہیں یہاں اور کر لیتے ہیں ہم نور سمجھتے ہیں یہ جو روشنی اس وقت یہ جو لائٹ دے رہی ہے نا اس کو عربی میں کہتے ہیں نور کیا کہتے ہیں یہ جو بلب جل رہا ہے اسے عربی میں کیا کہتے ہیں نور ٹیوب لائٹ جل رہی اسے کیا کہتے ہیں ہم روشنی کو سمجھتے ہیں یہ وہ نور ہے مغالطہ سب سے بڑا یہ لگا ہم روشنی کو کہتے ہیں یہ نور ہے یقیناً عربی میں اس روشنی کو نور کہتے ہیں بلب کو کشاف کہتے ہیں اندھیروں کو دور کرنے والا ایک ہے سورج کی روشنی ایک ہے چاند کی روشنی ایک ہے ستاروں کی روشنی ایک ہے ٹیوب کی روشنی اس بلب کی روشنی ہم یہ سمجھتے ہیں کہ رسول کا نور اس طرح کا ہے اب رسول ہم بھی سمجھتے ہیں رسول نور تھے کسی کو مغالطہ ہے یقیناً مغالطہ اگر کسی کو آئی نکال دیتا ہوں رسول نور ہیں رسول روشنی ہوتی نا نور کا منع روشنی اچھا رسول اللہ کا سارا جسم سرائی پہ نور ہے آپ کی داڑی نور ہے کے نہیں تو وہ تو کالے رنگی تھی کبھی کالا نور بھی ہوا ہے رسول کی زلفیں نور ہیں وہ کالے رنگی تھی اللہ نے کہا ہے نا کہ ہم نے نور کو نازل کیا اور کتاب مبین کو نازل کیا یہاں سے مغالطہ لگا کہ آپ نور ہیں تو قرآن نور ہے کے نہیں وہ نور ہے نا تو وہ تو کالے لفظوں میں لکھا ہوا ہے کبھی کالا نور بھی ہوا ہے اس کا مطلب یہ ہے جس طرح قرآن حقیقت میں وہ نور ہے سرائپہ نور ہے منارہ نور ہے ہدایت کا نور ہے ارے یہ بلب جلاو گے تو روشنی دے گا لائٹ چلے گئی بند ہو جائے گا چاند نکلے گا روشنی دے گا دن آ گیا تو غیب ہو جائے گا شام ہو گئی تو سورج غیب ہو جائے گا آمنہ کلال ایسا نور ہے جس نے عرب و عجم کے اندھیروں میں شرک کے گھٹا ٹوپ اندھروں میں ایسا نور بکھی رہا ہے ایسا نور عطا کیا ہے کہ لوگ کفر کے مقابلے میں اس نے نور کی روشنی میں جانے دینے پر تیار ہو گئے تھے آپ تو ایسا نور ہیں اگر کہو کہ نور من نور اللہ تو بھائی یہ کفر ہو جائے گا اللہ سمد لم یالک ولم یولد ولم یکلہ حقوہن اللہ کے نور میں سے نور مانا تو قرآن کہتا ہے ولم یکلہ حقوہن اس کے تو کوئی برابر نہیں اور آمنہ نور میں برابر کر دیا اللہ سمد وہ بین آزات ہے لم یالک اس نے کسی کو پیدا ولم یولد نہ وہ پیدا عیسائی اسی لئے تو کافر ٹھہرے عیسائی کہتے ہیں کہ عیسی اللہ کا بیٹا ہے یعنی اس نے پیدا کیا ہے یہی عقید ہے نا عیسائیوں کا بی بی مریم ہے یہ تسلیس کا عقیدہ ہے ارے وہ کہے عیسی اللہ کا بیٹا تو کافر ہم کہیں نور من نور اللہ کے نور میں سے نور تو ہم مومن رہیں گے اللہ وہ بے نیا ذات ہے اللہ ایسی بے نیا ذات ہے نبی کو اپنی تمام بی بیوں میں خدیجہ کے بعد سب سے پیار زیادہ کسے تھا بولو کسے تھا سیدہ عائشہ سے اور سیدہ عائشہ اس وقت اٹھارہ سال عمر تھی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کی آپ کا انتقال ہوا اٹھارہ برس عمر ہے دس سال آپ رسول اللہ کے ساتھ بستر پر آپ ان کے ساتھ رہیں آپ ان کے نکاح میں رہیں ایک ہی بستر پر آپ رہیں اور عائشہ کا بسترہ وہ ہے جس پر آسمان سے وحی آتی ہے کسی اور بیوی کے بستر پر رسول اللہ پر وحی آئی کسی نے پوچھا عمر منعس نے پوچھا اکامن حب الناس یا رسول اللہ اے آمنہ کلال لوگوں میں آپ کو کس سے زیادہ پیار ہے آپ کی زبان سے بے ساختہ نکل گیا عائشہ سوچا نہیں ہے بے ساختہ نکل گیا عائشہ عمر بن عاص نے وضاحت کی آقا منر رجال یا رسول اللہ میرا مقصد تھا مردوں میں کس سے پیار ہے بے ساختہ نکل گیا ابو ہاں ابو بکر نہیں کہا ابو ہاں عائشہ کے باپ سے پیار ہے اس لیے کہ رشتے میں ابو بکر بھی سوسر باپ با بکام باپ ہوتا ہے بے ساختہ زبان سے ایک لا کا ایک ٹرمینالوجی ہے آفٹر تھاٹ کچھ دیر کے بعد پلیننگ کر کے سوچ کے کوئی بیان دینا وہ آفٹر تھاٹ ہوتا ہے مگر رسول کی زبان سے بے ساختہ نکلا عورتوں میں عائشہ سے مردوں میں عائشہ کے باپ سے اور جس عائشہ کے بستر پر دس سال وہی آتی رہی وہ عائشہ بھی زندگی میں بے اولاد رہی اسے اولاد ملی قرآن عرش والا اس عائشہ کی تائید و تصدیق تو کرتا ہے اس کی تقدیس تو بیان کرتا ہے ارے اس کی بریت تو بیان کرتا ہے مگر اولاد نہیں اللہ نے دی تو بتا چلا عائشہ جیسی ولیہ اپنی مردی سے اولاد نہیں لے سکتی اور نبی جیسا امام الانبیاء بھی اپنی مردی سے اولاد لے سکتا وہ نہیں لے سکتا من انفسهم اولاد پیتا انسان کی ہوتی ہے یا فرشتوں کی ہوتی ہے کس کی پیدا ہوتی ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کتنے بیٹے تھے کتنی بیٹیاں تھی چار بیٹیاں تین بیٹے اب یہ کسی فرشتے کی اولاد تھے یا رسول اللہ کی اولاد تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد تھے اس لیے گھبرایا نہ کریں رسول نور ہے وہ ہدایت کا نور ہے وہ سرائپہ نور ہے وہ ایسا نور ہے ایسا نور ہے کہ آپ تو تشبیح اس لائٹ سے جب دیتے ہیں یہ ہماری خرابی ہے یہ لائٹ میرے رسول کی روشنی کا مقابلہ کر سکتی اس کی کیا حیثیت ہے اس لیے پھر ہم مثالیں دیتے ہیں دوسری منزل پر جانے کے لئے سیڑھی چاہیے تو اللہ کے پاس جانے کے لئے واسطے چاہیے وسیلے چاہیے اصل میں چونکہ اوپر والا خانہ جب خالی ہو یا وہ خراب ہو تو حقیقت بات سمجھ نہیں آسکتی قرآن نے کہا لقد من اللہ البتہ تحقیق اللہ نے احسان کیا ہے مومنوں پر مومنوں پر اتنا بڑا احسان ہے کیوں احسان ہے کنتم اللہ شفاہ غرا ارے تم تو تباہی اور بروادی اور جہنم کے کنارے پر پہنچ چکے تھے میرا پیغمبر آیا فَأَنْكَذَكُمْ مِنْهَا اس نے تمہیں اس تباہی سے بچا لیا اس گڑے سے ہٹا لیا تم شرک میں بروادی میں تباہی میں رسم و رواج میں گندے رسم و رواج معاشرے کی بروادی اور تباہی اس کنارے پر تم پہنچ چکے تھے کہ اگلا قدم تمہارا جہنم میں تھا میرا نبی آیا فَأَنْكَذَكُمْ مِنْهَا تمہیں اس جہنم کی اس آنکھ کے گڑے سے اس نے پیچھے کھینچ لیا اس نے دعوت دی ہے تبلیغ کی ہے یہ میرا بہت بڑا تم پر احسان ہے کہ میں نے رسول اللہ کو مبوس کر کے تمہیں جہنم کی آگ سے بچا لیا اس سے بڑا کوئی احسان ہو سکتا ہے سب سے بڑا احسان قرآن میں آتا ہے کہ جو قیامت والدین فَمَنْزُحْزِعَنِ النَّارِ وَعُدْخِلِ الْجَنَّةِ فَقَدْفَاسِ کہ جو قیامت والدین جہنم سے بچا لیا گیا جنت میں ڈال دیا گیا فَقَدْفَاسِ حقیقی وہ کامیاب ہے وہ ہے حقیقی کامیابی یہ دنیا کے جاہو جلال مرتبے عوضے پیسہ دولت یہ پرابٹیز یہ حقیقی کامیابی نہیں ہے یہ کچھ دنوں کے لیے کچھ لمحوں کے لیے کچھ عرصے کے لیے خوشی ہو سکتی ہے اس خوشی کے ساتھ ہزاروں پریشانیاں لے کے آئے گی مگر حقیقت کامیابی یہ ہے فَمَنْزُحْزِعَنِ النَّارِ جو جہنم کی آگ سے محفوظ رہ گیا اور جنت میں جس کا داخلہ کنفرم ہو گیا فَقَدْ فَاظَا حقیقت میں وہ کامیاب ہوا حدیث میں آتا ہے دنیا میں مشکل زندگی گزارنے والا پریشانی کی زندگی گزارنے والا عذاب و تکالیف کی زندگی گزارنے والا جب اللہ اسے جنت کا ایک چکر لگوائے گا اور چکر لگوائے گا بتا تیری دنیا کیسے گزری کہتا ہے یا اللہ سارا کچھ ڈیلیٹ ہو گیا میں نے کوئی دنیا میں مشکل دیکھی ہی نہیں تھی وہ جنت کا حسن خوبصورتیاں وہاں کا حسن وہاں کی عرائش وہاں کی زیب و زینت وہاں کا امن اور سکون دیکھ کر دنیا کی ساری مشکلات بھول جائے گا اور یہاں عوضے رکھنے والا مرتبے رکھنے والا حکم دینے والا ہٹو بچو کہنے والا یہاں بڑے بڑے عوضے اور مرتبے والا جب اللہ کے پاس جائے گا اللہ اسے ایک جہنم کا چکر لگوائے گا بتا تیری دنیا کتنے سکون سے گدری کہے گا ایک لمحہ بھی سکون کا نہیں گدرا سارا دنیا کا سکون بھول جائے گا تو پھر پتا چلا حقیقی کامیابی کونسی ہے جنت میں جانا ہے والا جو چلا گیا وہ حقیقی کامیاب ہے تو اللہ نے کہا جب میں نے اپنا رسول تمہارے اندر مبوس کیا من انفسہم انہی میں سے ہے انہی کی جانوں میں سے ہے لہذا اس چکر میں مت پڑھنا کہ وہ اللہ کے نور میں سے اللہ کے نور میں سے توحید چلی گئی اس بندے کا عقیدہ برباد ہو گیا ہر نبی ہر ولی ہر رسول بشر ہے اللہ جس کو عزت دیتا ہے مصطفیٰ کیوں کہتے ہیں آپ کو مصطفیٰ کا معنی کیا ہے چونہ ہوا اللہ جن کو چون لے رسالت نبوت کے لئے وہ مصطفیٰ ہو جاتا ہے مصطفیٰ کا معنی چون لیا گیا ہمارا نبی اللہ نے رسالت کے لئے چون لیا ہے انبیاء کی امامت کے لئے چون لیا ہے اس لئے وہ مصطفیٰ بنا ہے اب نام مصطفیٰ رکھتے ہو اس کا معنی نہیں سمجھاتا لوگوں کو مصطفیٰ کا معنی انسان ہیں بشر ہیں مگر اللہ نے نبوت اور رسالت اور سرداری کے لئے چن لیا ہے اور وہ ایسا سردار ہے جس کو اپنی سرداری پر کوئی فخر بھی نہیں ہے لوگ فخر کرتے ہیں نا وہ ایسا مصطفیٰ ہے ایسا ایسا عظیم انسان ہے جس کو اپنی اپنی اس سرداری پر کوئی فخر ہے آپ خود کہتے ہیں انا سید ولد آدم اولا فخرہ میں پوری انسانیت کا سردار ہوں مجھے اس پر کوئی فخر ہے سبحان اللہ کیا بادشاہی ہے کیا سرداری ہے کیا میری سرکار مدینہ کی سرکار ہے اسے کوئی فخر بھی نہیں ہے اور فرمایا اول من تنشق عنہ الارض کہ آمد والد نے میں پہلا شخص ہوں گا جسے اللہ میری قبر سے اٹھائے گا میرے دائیں بائیں ابو بکر و عمر ہوگا مجھے اس پر بھی کوئی فخر ہے میں پہلا شخص ہوں گا جو جنت کا دروازہ کھٹ کھٹا ہوں گا مگر مجھے اس پر بھی کوئی فخر ہے مجھے اس پر بھی کوئی فخر نہیں ہے قربان جائے امنہ کے لال پہ لوگ کونسلی پر فخر کرتے ہیں چیرمینی پر فخر کرتے ہیں میمبر پارلیمنٹ ہونے پر فخر کرتے ہیں سینٹ کا میمبر ہونے پر فخر کرتے ہیں ارے کوئی ایسی ڈی سی بن جائے تو کیا بات ہے آقا پھر فخر کس بات پر ہے فرمین فخر اس بات پر ہے مجھے اس بات پر فخر ہے جب ارش والا رب مجھے اپنا بندہ کہتا ہے اور مجھے اپنی فقیری میں اور بندگی میں سب سے زیادہ فخر ہوتا ہے کہ وہ مجھے اپنا بندہ کہتا ہے اس نے مجھے اپنا بندہ بنا لیا ہے وہ مجھے اپنا تابع دار کہتا ہے مجھے اس بات پر فخر ہے مجھے ان سرداریوں پر کوئی فخر ہے نہیں ہے من انفسهم وہ انہی جانوں میں سے ہے وہ سردار ہے قربان جائیں یتلو علیہم آیاتہی اس کا کام ہے قرآن کی تلاوت کرتا ہے وہ لوگوں کو ہدایت کے لئے کیا کرتا ہے وہ لوگ کیا کرتا ہے کوئی اردو کی کتاب نہیں کوئی فارسی کی کتاب نہیں کوئی کسی اور زبان کی دکھے ہوئے کسی مولوی کی عالم کی پیر کی فقیر کی کتاب نہیں یتلو علیہم آیاتہی وہ قرآن کی آیات کو تلاوت کرتا ہے چونکہ تذکیہ نفس قرآن کی آیات کے ساتھ ہو سکتا ہے کسی اور کتاب کے ساتھ تذکیہ ہو سکتا بڑے بڑی کتابیں چھپتی ہیں بزنس کے یہ راز کامیابی کے رے راز فلان چیز کے یہ راز میں نے فلان کی کتاب پڑی کامیاب ہو گیا ارے کم بخصو جس کے پاس قرآن ہو قرآن شفاہ ہو قرآن رحمت ہو قرآن گائیڈ لائن دینے کے لئے موجود ہو اور وہ آسمان سے آئی ہو اس کو چھوڑ کے لوگوں کے لکھے ہوئے کلیوں پر سمجھتے ہو کامیابی ہے قرآن کہتا ہے کوئی پیر بننا چاہتا ہے کوئی ولی بننا چاہتا ہے کوئی نیک بننا چاہتا ہے کوئی صالح بننا چاہتا ہے کوئی مت کی اپرہزگار بننا چاہتا ہے قرآن پڑھتے جاؤگے قرآن کو سمجھتے چلے جاؤگے قرآن کو اپر عمل کرتے جاؤگے اللہ تمہارے ظاہر بھی اور باطن کو پاک کرتا چلا جائے گا یہ پاک کرنے والی کتاب تو یہ ہے وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ اور وہ کتاب کی تعلیم دیتا ہے حکمت سکھاتا ہے حکمت سے مراد سنت ہے حکمت سے مراد دنائی ہے حکمت سے مراد میرے پیغمبر کے عامال ہیں میرے پیغمبر کے افعال ہیں میرے پیغمبر کی حرکات و سکنات ہیں وہ ایسی ذات ہے کوئی دنیا کا سربراہ بولتا ہے قانون بنتا ہے لکھتا ہے قانون بنتا ہے خموش رہے قانون نہیں بن سکتا یہ آمنہ کلال ایسی ذات ہے بولتا ہے قانون بنتا ہے لکھتا ہے قانون بنتا ہے کسی کام پر خموش رہے تب بھی قانون بنتا ہے تب بھی قانون بن جانتا حدیث تقریری بن جاتی ہے حکم دیا کولی عمل کیا فیلی خموش رہے تقریری یہ ذات ایسی ذات ایسی شخصیت اللہ کے بعد انسانوں میں دنیا میں نہ آئی ہے نہ آسکتی نہیں آسکتی یہ ذات اللہ نے ہمیں دی ہے یہ اتنا بڑا عسان کیا اس لیڈر کی موجودگی میں ہم غیروں کی شریعت پر چلیں اس رہنما کی موجودگی میں ہم غیروں سے رہنما ہی لیں اللہ اکبر قرآن نے کہا داناں بڑے بڑے موجود تھے شوراں بڑے بڑے موجود تھے عدبہ بڑے بڑے موجود تھے حکمہ موجود تھے فرمایا اس سے پہلے تم سارے گمراہی میں تھے نبی آیا اس نے گمراہی سے تمہیں نکالا آج اگر کوئی گمراہی سے نکلنا چاہتا ہے تو نبی کے ذات سے جڑنا پڑے گا نبی کے ذات سے جڑنا پڑے گا نبی کی طرح نبی کی کوپی کرنی ہے نماز میں کوپی زکاة دینے میں کوپی حج کرنے میں کوپی سبحان اللہ صرف کوپی ہم نے کرنی ہے اچھی تصویر ہوگی تو اچھی فوٹو کاپی آئے گی اور ہمارے پاس تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عصوہ موجود ہے اتنا عال اور افضل عصوہ ہے اس کی جتنی اچھی چاہو فوٹو کاپی کرتے جاؤ فوٹو کاپی کرتے کرتے کام سیدھا ہو جائے گا صرف فوٹو کاپی ہم نے کرنی ہے ہر معاملے میں عقیدہ آپ والا عمل آپ والا نماز آپ والی زکاة آپ والی حج آپ والا جہاد آپ والا دعوت کا طریقہ آپ والا کاروبار و سیاست آپ والا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کاپی ہم نے کرنی ہے اور اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی اس کے برکات اس قدر برکات ہیں مومن تو مومن قابروں میں آپ کی موجودگی کا فائدہ اٹھایا سب سے بڑا دشمن رسول اللہ کا آپ کی زندگی میں کون تھا کون تھا بولو بھئی کون تھا ابو جہل غلطی ہو جائے تو کوئی فکر کی بات نہیں اسلاح ہو جائے گی سب سے بڑا دشمن ابو جہل ابو جہل اتنا کٹر اتنا زدی اتنا ریجڈ دشمن تھا کہ اس نے زد میں آ کر بیت اللہ میں جا کے دعا کی غلاف کعبہ کو پکڑ کے اور کہتا ہے اللہ میں انکانا حاضا والحق میں اندک فعمتر علینا من السما ابو اتنا بے عذاب بن علیم اے اللہ اگر محمد رسول اللہ علیہ وسلم حق پر ہیں اگر وہ سچائی پر ہیں تیرا سچا رسول ہے اس پر وحی آتی ہے وہ حق پر ہے فعمتر علینا من السما تو پھر ہم پر آسمان سے پتھروں کی بارش برسا یہ کون کہہ رہا ہے ابو جہل ایسا ڈھیٹ ایسا کمبخت ایسا بدبخت ایسا شکی القلب کہتا ہے اگر وہ حق پر ہیں تو ہم پر پتھروں کی بارش برسا یعنی اس کو اپنے حق پر ہونے کا کتنا گمان تھا نمبر ایک نمبر دو مہرے لگ چکی تھی نا جب مہرے لگ جائیں تو قرآن کی دلیلیں کام آتی اور نبیوں کی رسالت بھی ان کے کام آتی نبیوں کے موجزے بھی ان کو ہدایت کی طرف لاتے ہم کون ہوتے ہیں لوگوں کو ہدایت کی طرف لانے والے لوگ تو رسول اللہ کے موجزے دیکھ کر نہیں لائیں کیا خیال ہے اس لئے ہمارا کام ہر دائی کا کام وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغ پہنچا دینا ہے بات کو حقیقت سے حکمت سے پہنچا دو ہدایت اللہ کے اختیار میں ہے وہ ہدایت دینے پر آئے تو حبشا کے بلال کو دے دے اور نہ دینے پر آئے تو نوح کا بیٹا بھی جہنم کی آگ میں چلا جائے ہے کہ نہیں اس میں گبرانے پریشانے والی کونسی بات ہے ہدایت کس کے پاس ہے کیا رسول اللہ نے ابو جاہل کے لئے دعائیں نہیں کی تھی رسول اللہ نے ابو جاہل کا نام لے لے کر اللہ سے دعائیں کی اللہ اس کو ہدایت دے دے اللہ نے ہدایت نہیں دی اللہ نے ہدایت پتا چلا کہ اللہ ہدایت کس کے ہاتھ میں ہے رسول کے اختیار میں ہوتی تو سارا عرب موسلمان ہوتا رسول تو چاہتا تھا مگر اللہ چاہتا اس کو پتا ان کی سرشت کیا ہے اس کا مزاج کیا ہے اب یہ اتنا تگڑا کافر تھا ڈھیٹ کافر ہے بیعت اللہ میں جا کے دعا مانگ رہا ہے اللہ اگر وہ حق پر ہیں تو ہم پر پتھروں کی بارش برسا اویتنا بے عذاب العلیم یا دردناک عذاب مسلط کر دے اللہ اکبر قرآن نے آگے سے جواب دیا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُزِّبَهُمْ وَعَنْتَ فِيهِمْ اللہ نے کہا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُزِّبَهُمْ اللہ عذاب اس لیے نہیں دے گا وَعَنْتَ فِيهِمْ کیونکہ آمنہ کا لال اس بستی میں رہتا ہے ابو جاہل بھی عذاب سے محفوظ ہے تو رسول اللہ کی برکت سے کس کی برکت سے سبحان اللہ یہ قرآن ہے قرآن بڑے تو پتا چلے قرآن کیا کیا کہتا ہے ارے قرآن سے زیادہ دنیا میں کوئی قیمتی کتاب نہیں جتنے علوم و فنون اس میں ہیں ہر بار پڑھو نیمانی مفہوم اور نکتے ملیں گے ہر بار پڑھو ایک بار دنیا کی کوئی کتاب پڑھ لنا ایک بار دوبارہ پڑھنے کو جی نہیں کرتا پوچھو کسی طالب علم سے یہ سارے آپ پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہیں جو نصاب کی کتاب زندگی میں ایک بار پڑھ لی جان چھوٹ گئی دوبارہ پڑھی دل ہی نہیں کرتا قرآن ایک ایسی کتاب ہے کب سے اترا ہے کب تک پڑھا جائے گا حتیٰ کہ اس قرآن کے پڑھنے سے اللہ قرآن کے کاری کو کہے گا اکراورت بارتا کہ پڑھتا جاؤ اور چڑھتا جاؤ پڑھتا جاؤ بولو پڑھتا جاؤ چڑھتا جاؤ جنت میں بھی قرآن پڑھا جائے گا یہ اللہ کا کلام ہے یہ اللہ کی صفت ہے اور یہ واحد واحد قرآن موجزہ ہے جو اللہ کا کلام اللہ کی زبان سے نکلے ہوئے کلمات آپ کے پاس آپ کے گاؤں آپ کے شہر آپ کی مسجد میں جگہ جگہ پر موجود ہے اللہ کہے گا اے جنتی پڑھنے والے اکرا تو پڑھ ورطکے اور چڑھ تو پڑھ چڑھ ادھر پڑھتا جاؤ ادھر چڑھتا جاؤ جتنا زیادہ پڑھ لے گا اتنی انچی تیرا مقام ہوگا آخر تک پڑھتا 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 قرآن کے پڑھنے والا سب سے انچا ہو جائے گا قومیں بلند ہوتی ہیں اس قرآن کے ساتھ آخرت میں بھی قرآن سے بلند ہوئی دنیا میں بھی اس سے بلند ہوں گی اس لیے اپنی ذات کا تذکیہ قرآن کے ساتھ کرو قرآن کا ترجمہ نہیں آتا آئے سے شروع کرو اس کا فہم نہیں آتا علماء کے پاس بیٹھو علماء سے سوال و جواب کیا کرو قرآن کے فہم میں اپنا وقت لگاؤ اولادوں کو قرآن کی طرف لگاؤ محلوں کو قرآن کی طرف لگاؤ شہروں میں مسجدوں میں گھروں میں اللہ تعالیٰ دلوں کے اندھیرے بھی دور کر دے گا اللہ دنیا کے اندھیروں اور آخرت کے اندھیروں کو بھی دور کر دے گا یہ نبی کا مشن ہے یہ مقصد رسول ہے اللہ اکبر تو اللہ نے ابو جال کو کیا کہا وہ اپنے لئے عذاب مانگتا ہے زد کا یہ عالم ہے اللہ نے کہا ماں کان اللہ لیوزبہم وانت فیہم ارے ہم تمہیں اس لئے عذاب نہیں دیں گے کہ آمنہ کا لال بیسی شہر میں رہتا ہے یہ میرے رسول کی برکت ہے میرے رسول کی برکت ہے اس کی برکت کی وجہ سے ہم اس شہر میں عذاب نازل کریں گے اچھا آپ تو رسول نہیں رہے اب جو حرکتیں ہمارے اندر ہیں ایک ایک بیماری ایک ایک قوم میں آئی کسی نے ناب طول میں کمی کی عذاب آ گیا ہے کہ نہیں کسی نے قوم لوت والا عمل اپنایا عذاب آ گیا اللہ حاضر کیاس آج وہ ساری کمیاں کتائیاں برائیاں عیب بدرجہ تب ہمارے اندر موجود ہیں پھر کیوں نہیں عذاب آتا اللہ تیری عظمت پر تیری رحمت پر قربان جائے اللہ نے اس کا بھی جواب دے دیا اسی آیت میں اللہ نے کہا وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعْزِبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ پہلے رسول تھا اس لئے عذاب نہ آیا اب تم اللہ سے استغفار کرتے رہو میں پورے شہر پر عذاب نازل نہیں کروں گا استغفار کرتے رہو پورے شہر میں کوئی ایک بھی استغفار کرنے والا ہوا تو من حیث القوم عذاب آئے گا وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ اگر استغفار کرنے والے بھی کچھ کچھ بھی ہوئے نا ملکوں میں شہروں میں تو ہم اجتماعی عذاب نازل کریں گے انفرادی عذاب آئیں گے چھوٹے چھوٹے عذاب آئیں گے وہ اس لئے اللہ کہتا ہے قَذَا لِكَ الْعَزَاب وَالْعَزَابُ الْآخِرَةِ اَكْبَرُ لَأَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ہم چھوٹے چھوٹے عذاب بیج کر لوگوں کو جھٹکے دیتے ہیں لوگوں کو ہلاتے ہیں لَأَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ تاکہ وہ ہماری طرف واپس پلٹ آئیں پلٹ آئیں گے تو ٹھیک ہے چھوٹے چھوٹے جھٹکے نہیں وَالْعَزَابُ الْآخِرَةِ اَكْبَرُ پھر بڑی پکڑ بڑا عذاب تو ہمارے پاس ہے ہی ہے وہ تو تیارے ہیں وہ تو تیارے ہیں دنیا میں میں جس کو جھٹکا دیتا ہوں وہ اللہ کا فضل اور اللہ کی رحمت سمجھ کر شکر ادا کرے کہ اللہ نے اسے جھٹکا دیا ہے تاکہ سمجھ جاؤں دیز دوڑتی ہوئی گاڑی کو جھٹکا لگے تو ڈرائیور سنبھل جاتا ہے آگے اور جھٹکا نہ آ جائے سڑک خراب نہ ہو ٹھیک ہے کہ نہیں وہ جس طرح مستی میں چل رہا ہوتا ہے جھٹکا لگا ہوش میں آ گیا اللہ جھٹکے لگاتا ہے اور اگر یہ جھٹکے نہ لگے اللہ کی طرف کو رجوع بھی نہ کرے اللہ کو بھول جائیں اللہ بار بار اپنی یاد دلاتا ہے یہ اللہ کی یاد کا طریقہ ہے اللہ کہتا ہے پہلے اس لئے سزا نہیں دی کہ میرا رسول موجود تھا اب رسول موجود نہیں ہے اگر چند لوگ وہ ہم یا استغفرون و استغفار کرنے والے دنیا میں ہوں گے تو میں منحیث القوم عذاب نازل نہیں کروں گا یہ استغفار کی برکت ہے اللہ اکبر میرے رسول کی اتنی برکات ہیں اتنی برکات ہیں اگر آپ کے ہاتھوں کی برکتیں دیکھیں سبحان اللہ آپ کے لعاب کی برکتیں دیکھیں آپ کی آنکھوں کی برکتیں دیکھیں حدیث میں ایک واقعہ آ گیا یاد آ گیا حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو بھیجا قائل بن عبداللہ بن رافع یہودی کے قتل کے لئے وہ غستاخِ رسول تھا مگر غستاخی میں اتنا آگے بڑھ گیا تھا کہ اب برداس نہیں ہو رہا صحابہ پریشان ہر روز اطلاعات آ رہی آپ نے فرمایا کون ہے کون ہے جو اس کو سزا دے اس کو قتل کرے ایک صحابی تھے محمد بن سلمہ کہنے گا یا رسول اللہ میں اتیار آپ نے اس کے ساتھ کچھ اور صحابہ کو بھیجا وہ چلے گئے مشن کیا ہے اس یہودی کی گردن اڑانی ہے اب وہ جب گئے تو صحابی نے سوچا وہ قلعے میں تھا قلعے میں محفوظ رہتا تھا شام کے وقت جب قلعہ بند ہوتا تھا اب پلیننگ ذرا دیکھیں صحابہ کی دنیا کی بڑی بڑی اسکری اکیڈمیز ہیں ادارے ہیں یونیورسٹیز ہیں اسکری تعلیم دینے والے میرے نبی اور نبی کے صحابہ کی ایک ایک اسکری بصیرت پر قربان جائیں کیا اسکری بصیرت ہے صحابی نے باقی ساتھیوں کہا کہ آپ پیچھے رک جائیں خود قریب چلے گئے گیٹ کے گیٹ کے قریب جا کرنا اس انداز میں بیٹھ گئے جیسے قضائے حاجت کی جاتی ہے اچھا اور وہاں بیٹھ گئے گیٹ بند ہونے والا تھا جب گیٹ بند ہونے لگا تو وہ گیٹ کیپر نے دیکھا کہ کوئی اندر کر رہے ہے شی باہر بیٹھا ہے آباز دی بھائی اندر آنا جلدی آجو گیٹ بند ہونے لگا ہے بس اسی موقع کی تلاش میں صحابی تھا یہ ہے حکمت یہ ہے دنائی بھاگا بھاگا اندر داخل ہوا چونکہ یہ ایسا موقع ہوتا ہے جب شفٹ چینج ہو رہی ہوتی ہے تو پھر جانے والے کو جلدی ہوتی ہے صحابی اندر داخل ہوئے جلدی میں اور ایک طرف چھپ گئے اس نے دروازہ بند کیا تالہ لگایا چاب بھی ایک جگہ پر رکھ دی جہاں جگہ بنی ہوئی تھی جب وہ چلا گیا اندر آگئے اندھیرہ رات شروع ہو گئی اب وہ اپنے گھر میں رات شیر و شیری مشاعرہ کرواتا تھا اور مشاعرہ ہوتا تھا رسول اللہ علیہ وسلم کی کے خلاف مشاعرہ ہوتا تھا لوگ اپنے اپنے رسول اللہ کے خلاف اشعار بنا کر لاتے حجب کرتے توہین کرتے اب یہ وہاں دائیں بائیں چھپکے بیٹھ گئے جب وہ مشاعرہ ختم ہوا لوگ گھروں کے چلے گئے اب اندھیرہ ہے صحابی اندر داخل ہوا اندر داخل ہوا اپنے اندازے سے تلوار ماری وہ ہلکہ سے زخم ہوا مگر قتل نہیں ہوا پھر اس کی آواز کے پیچھے شور کے پیچھے اپنے اندازے سے صحابی حملے کرتا رہا یہاں تک کہ یقین ہو گیا کہ وہ قتل ہو گیا ہے اور وہیں سائٹ پر چھپکے بیٹھ گیا کہ جب تک اعلان نہ ہو کلے کے اندر سے کہ سردار قتل ہو گیا میں نے واپس نہیں جانا چونکہ مجھے رسول اللہ نے مشن کے لیے بھیجا ہے میں مشن پورا کر کے جاؤں گا صبح ہوئی خبر عام ہو گئی اعلان ہو گیا اب وہاں سے صحابی تیزی سے وہاں سے نکلا ابھی ہلکہ ہلکہ اندھیرہ تھا تیزی میں وہاں سے بھاگا سیڑیاں تھی پتہ نہ چلا گرا اور ٹانگ ٹوٹ گئی یہ صحیح واقعہ ہے حدیث میں ٹانگ ٹوٹ گئی اپنی پگڑی اتاری کس کے بعد ٹانگ کو باندھا اور ٹانگ گسیڑتا ہوا قلعے سے نکلنے میں کامیاب ہو گیا باقی ساتھیوں کے بھی ساتھ لیا اور ٹانگ گسیڑتے گسیڑتے رسول اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ گیا آپ نے پوچھا کیا بات ہے لنگڑا رہے ہو خبر کیا ہے کہا کہا جو آپ نے مشن دیا تا پورا کر دیا مگر میری فن کا سرہ تریج لئی میری ٹانگ ٹوٹ گئی ہے حدیث میں ادام نے فرمایا آگے کرو ٹانگ اس نے ٹانگ یوں پکڑ کے سیدھی کی فماسہا رسول اللہ صلی اللہ نبی نے اس کو پیار سے ایسے چھوا حدیث میں آتا ہے جو ہی میرے پیغمبر نے چھوا تھا کہتے ہیں ایسے ٹانگ ہو گی جیسے کب اس کو تکلیف ہی نہیں ہوئی تھی اور زندگی بر وہ پہلے سے بھی زیادہ مضبوط ہو گئی اس میں کبھی کمزوری نہیں آئی یہ میرے رسول کے ہاتھ کی برکات کیا کیا بیان کریں ایک صحابی اس کا نام ہے جابر عمر کا ہے سات سال کا صحابی کے عمر کتنی سات سال بینے بھی سات اہود کی آواز لگی وہ سات بیٹیوں اور ایک بیٹے والا صحابی جہاد کے لئے تیار ہو گیا جہاد میں شریک ہو گیا لڑا شہید ہو گیا اب وہ عبداللہ رضی اللہ عنہ جو شہید ہو گئے تھے نا جابر کے باپ وہ مکروز تھے کرزہ تھا اور کرزہ بھی یہودیوں سے لیا ہوا تھا اب یہودی آئے روز آتے چونکہ وہ دشمنان اسلام تھے تنگ کرتے احانت کرتے بچے کو ہر روز بلا لیتے تیرا باپ بڑا مسلمان تھا اسلام کے غلبے کے لئے جانے دیتا پھر رہا ہے ہمارا کرزہ دو اب ایک بچہ ہے اوپر سے غریب ہے یتیم ہے وہ دے تو کیا دے پریشان ہو کر رسول اللہ علیہ وسلم کی خدمت پہ آیا رسول اللہ علیہ وسلم نے دیکھا پہچان لیا کہا جابر ادھر آؤ آیا آپ نے پیار کیا پاس بٹھایا بیٹا کیا بات ہے کہا کہا بابا شہید ہو گئے گھر میں بینے ہیں کمانے والا کوئی نہیں میں چھوٹا ہوں یہودیوں کا کرزہ دینا ہے آقا کھانا پینا مشکل ہے کرزہ کہاں سے ادا کروں گا اب ذرا اندازہ کریں ایک یتیم ہو دوسرا شہید کا بیٹا ہو تیسرا صحابی رسول ہو محمد رسول اللہ کے دل پر کیا گزری ہوگی آپ نے اسے پیار کیا آپ دیدہ ہو گئے کہا جابر دینے کے لئے کچھ ہے کہا آقا چند کھجوروں کے پودے ہیں اس کے پھل کو ہم کھا کے گزارہ کرتے ہیں کہا اب پھل جب تیار ہو ان کو ٹائم دے دو کہ جب پھل تیار ہوگا کرزہ لے لینا آقا وہ تو گھر کے لئے بھی کافی نہیں کرزہ کیسے اترے گا کہا بیٹا تم اس بات کو چھوڑ دو جب پھل تیار ہو جائے اور جتنی قسموں کی الگ الگ کھجوریں ہیں نا الگ الگ دھیریاں لگا لینا مجھے وہاں لے جانا اللہ کرزہ اتارے گا یہ بخاری کی روایت ہے یہ بخاری شریف میں واقع ہے جب موسم آیا کھجوریں پک گئیں جابر نے کھجوریں اتاریں چھوٹی چھوٹی دھیریاں لگا دیں بھاگا بھاگا ننہ جابر آیا آقا پھل پک گیا کھجوریں اتار لیں دھیریاں لگ گئیں ہیں اب تشریف لائیں آپ نے کہا چلو بھی میں چلتا ہوں اس طرح کرو چچا عمر کو بھی دعوت دو عمر آ جائیں گے تو یہودی اپنے سائز میں رہیں گے یہودیوں کا علاج عمر رضی اللہ تعالیٰ نے تھے یہودیوں کا علاج اب یہودی اور یہودیوں نسل یہودی مزاج والے عمر سے بڑا چالو ہیں اور قیامت تک رہیں گے یہ نشانی ہے آقا خود موجود تھے کہا عمر کو بلالو عمر کے ہوتے ہوئے یہودی بڑے فٹ فارٹ مؤدب سیولائزڈ ہو کر بیٹھتے ہیں ان کو پتا ہے عمر بیٹھا ہے تو خیر ہے اللہ ہو یہ ہے مومن تگڑا مومن تگڑا مومن یہ 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 دھیلا سا لولہ لنگڑا سا صوفی سا ہیں اور جناب ایک موں پر تھپڑ مارو دوسرا گال آگے کر دو نہیں اسلام سر بلندی کے لئے آیا ہے کہ زلیل ہونے کے لئے نہیں آیا سر رگو ہونے کے لئے نہیں آیا اسلام کو عزت دینی ہے تو اسلام کے سمجھنے بولنے پڑھنے پڑھانے والوں کو عزت دو تب اسلام تمہیں عزت دے گا اسلام والوں کو عزت نہ ہوئی تو تمہیں کئی کانس عزت نہیں میرے گی یاد رکھو جابر دوڑا دوڑا کیا چچا رسول اللہ میرے باغ میں تشریف لا رہے ہیں آپ بھی آجائیں آقا نے کہا ہے کہ بلا کے چچا کو لاؤ حضرت عمر بھی تیار ہو گئے سات سات رسول اللہ کے حضرت عمر بھی جا رہے ہیں حضرت عمر فرماتے ہیں جب ہم باغیچے کے قریب پہنچے تو آقا ٹہلتے ٹہلتے آگے نکل گئے مجھ سے تھوڑا تیز آگے نکل گئے اور باغیچے میں پہنچ کے دائیں سے بائیں بائیں سے دائیں آپ چہل قدمی کرنے لگے ادھر سے ادھر جاتے ہیں فرماتے ہیں جب آقا نے تو فرماتے ہیں میں سمجھ گیا میں سمجھ گیا آج کوئی خاص معاملہ ہے اس کے بعد یہودی آگئے آپ بیٹھ گئے بسم اللہ پڑھ کے آپ نے ایک یہودی اس کو پوچھا کتنا کرزہ ہے کتنی کھجوریں بنیں گی اتارنے کے لئے آپ نے کھجوریں دینا شروع کی دیتے گئے پھر جابر کو کہا ان کے عزیزوں کو کہا جتنا جس کا تقاضہ ہے جتنا کوئی کہے اسے دیتے چلے جاؤ آپ اٹھ کے آگئے عمر رضی اللہ عنہ بھی آگئے شام کے قریب فورا وقت سارا دن گزر گیا کرزے اتر گئے یہودی نے جس نے جو مطالبہ کیا تقاضہ پورا ہو گیا کھجوریں ہیں کہ بچ گئیں اتنی کھجوریں بچیں کہ جابر کہتا ہے میں گھر میں چھوڑ کے آیا رسول اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا آقا عجیب آج رہا ہوا کہا کیا ہوا کہا آپ تو تشریف لے آئے تھے جس نے جتنا تقاضہ کیا کھجوریں ادا ہو گئیں گھر کے لیے جو بچی تھی میں نے تولیس ستر من بنی وہ گھر میں چھوڑ کر آیا ہوں نبیل اسلام نے فرمایا جابر تمہیں مبارک ہو جاؤ عمر کو بھی اطلاع دو عمر چچا بھی تیرے عمر چچا پریشان تھے یتیم ہے صحابی ہے ارے شہید کا بیٹا ہے کیا بنا ہوگا جابر دڑکی لگائی وہاں پہنچا دروازہ کھڑکا کون کہا جی جابر بن عبداللہ اندر آؤ بچہ ہے حضرت عمر نے جپی میں لے لیا بغل گیر ہو گئے کہا جابر سناو کیا ہوا چچا عجیب ماجرہ ہوا سارے کردے اتر گئے کھجوریں ہیں کہ بچ گئیں میں نے تولا اور تولنے کے بعد ستر من ہوئی وہ کر اتا کر آیا ہوں عمر نے جو کلمات کہے وہ بخاری میں موجود ہیں وہ سنے کے پانس لکھنے کے قابل ہیں عمر نے کہا جابر تو اب خوش حبری لے کر آیا ہے لَقَدْ عَلِمْتُو عمر تو اب لے کر خبر لے کر جابر آیا ہے میں اس وقت ہی جان گیا تھا جب آقا اینامدار تیرے باغیچے میں آئے تھے اور وہ چہل قدمی کر رہے تھے میں اس وقت ہی سمجھ گیا تھا اللہ آج تیری خجوروں میں اتنی برکتیں فرمائے گا کرزیں بھی اتر جائیں گے اور برکتیں اور خجوریں گھر میں وافر ہو جائیں گے یہ میرے نبی کے پیروں کی برکات میرے نبی کے پیروں کی برکات اللہ اکبر یہی جابر یہ عاشق رسول ہے بچہ ہے نا نبی کا عاشق تھوڑا سا بڑا ہوا جلدی شادی کر لی بیوہ عورت کے ساتھ جلدی شادی کر لی بہنوں کو سنبھالنے کے لیے ساتھ ساتھ بہنیں گھر میں اللہ اکبر نبی اسلام کو نہیں پتا کہ جابر کی شادی ہو گئی جابر کی مدینے میں رہ کر رسول کو نہیں پتا کہ جابر کی ہمارے تو پیروں فقیروں کے کتوں ملیوں کو بھی ہر چیز کا علم ہے نا اللہ کے نبی کو مدینے میں رہ کر جابر کی شادی کا پتا نہیں ہے اللہ اکبر جابر آیا بیوی نے کہا دیکھو بڑے دنوں سے صحابہ بھوکے ہیں اور خندق خود رہے ہیں ایسے کرو چھوٹا سا بکری کا بچہ ہے ہم وہ زبا کر دیتے ہیں تھوڑا سا آٹا ہے نبی اسلام کو جا کر کہو آپ اور چند خاص صحابہ خاص صحابہ آ جائیں تھوڑا بہت کھا لیں حضر جابر گئے کہ جا کر کہا آقا آپ اور صحابہ اتنے دنوں سے بھوکے ہیں آپ اور چند خاص چند ایک صحابہ آ جائیں ہمارے گھر چھوٹا سا بکری کا بچہ ہے ہم چاہتے ہیں وہ زبا کر دیں اچھا آپ خوش ہو گئے آپ نے اعلان کر دیا کہ بھئی آج جابر کے گھر میں دعوت ہے اللہ اکبر یہاں تو پیر کھا کر باقی بچاوہ دیتے ہیں تبرک باقی کیا ہوتا ہے تبرک وہاں پرشاد یہاں تبرک کسی دن اندلہ نے موقع دیا تو یہ بھی ہندو اور ہم کس طرح مماصلت ہے ہمارے ہاں کیا کیا ہندو کرتے ہیں کیا کیا ہم کرتے ہیں پھر پتا چلے گا تقابل کرنے سے ہم کتنے پانی میں مسلمان ہیں وہاں پرشاد ہے یہاں تبرک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کروا دیا جابر پریشان ہو کر گھر آئے بی بی نے کہا پریشان ہو کہا سارے کے سارے صحابہ آ رہے ہیں کھانا کھانے کے لئے بی بی نے کہا تمہیں عقل نہیں آپ کے کان میں کہنا تھا کہا میں نے تو کان میں ہی کہا آپ نے خود اعلان کر دیا پریشان ہو اب بنے گا کیا بی 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 مومن تھی نا صحابیہ تھی کہنے کے پھر پریشانی کی کوئی ضرورت نہیں آپ نے اعلان کیا ہے آپ جانے اور ان کا رب جانے اب رب کا معاملہ ہے ہمیں کیا ہے اللہ اکبر فرمایا جابر کھانے کو چھیڑنا نہیں میرے آنے تک کھانے کو نہیں چھیڑنا میں آؤں گا کھانا شروع کریں گا ٹھیک ہے سارے صحابہ خندک کھو درہیں کموں بیش پندرہ سو صحابہ چلو بھئی اور کئی دنوں کے بھوکے یہاں تو دس بجے ناشتہ کر کے دوپیر شادی پر چلے جائیں تو اتنا شدید حملہ ہوتا ہے ایزلدہ زلزلہ آ گیا ہے ہے کہ نہیں اور وہاں کئی دنوں کے بھوکے مجاہد صحابہ اللہ اکبر لینے لگی ہوئی ہیں جابر کے گھر آ رہے ہیں گلیوں میں بیٹھ گئے جہاں جگہ ملتی بھئی بیٹھ جاؤ بیٹھ گئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہانٹی سے آپ نے ہٹایا برطن دیکھا اس میں لعاب ڈالا ارے میرا پیغمبر ابو جال نے کہا بتاؤ اس کے ہاتھ میں کیا ہے فرمایا اس کے ہاتھ میں میں بتاؤں یا یہ خود بتائیں کہ یہ کیا ہے میں کیوں بتاؤں یہ خود بتا دیں گی وہ کنکریاں تھی انہیں نے کلمہ پڑھ کے سنا دیا اللہ اکبر یہ میرے نبی کی برکات ہیں اور مسلمانوں آج بے برکت ہے ہم اس لیے کہ ہم نے نبی کی ذات کو پہچانا نہیں ہے نبی کی ذات کو پہچانو جابر کے آپ نے ہنڈیا میں لعاب ڈالا اور سالن دینا شروع کیا لو بھئی جابر چلو بیٹا شروع ہو جاؤ روٹیاں پکاؤ روٹیاں پک رہی ہیں سالن تقسیم ہو رہے روٹیاں جا رہی ہیں پندرہ سو صحابہ کھا گئے ہنڈیا میں نہ کوئی بوٹی کم ہے نہ آٹے میں روٹی کم ہے یہ ہے برکات رسول یہ ہے برکات رسول صلی اللہ علیہ وسلم آخر دامانا الحمدللہ